السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حماسہ ہے اس کا یہ پہلا قصیدہ ہے حماسہ کا قال رجل من بلعنبر بلعنبر مخفف ہے بنی العنبر سے بنی العنبر کا ایک شخص کہتا ہے یقال لہو قرائز ابن انیف جس کا نام قرائز ابن انیف ہے وہ کہا ہے لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بن اللقیطت من زہل ابن شیبانا اگر میں مازن قبیلے کا ہوتا بن العنبر کے بجائے اگر میرا تعلق مازن سے ہوتا یہ قبیلے کا نام ہے تو میرے اونٹ کو نہ لے جاتے استباہ یا استبیح من مباح کرنا مطلب یعنی کسی کی کوئی چیز اپنے لیے لے لینا تو اس کے اونٹ لے گئے تھے بن اللقیطہ کے کچھ لوگ تو اس نے کہا کہ میری قوم نے میری مدد نہیں کی بنو مازن کے لوگ ہوتے تو وہ ضرور مدد کرتے تو اپنی قوم کو عار دل آرہا ہے کہ میں بن العنبر سے ہوں یہ میرے لیے شرم کی بات ہے بنو المازن سے ہوتا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آتا لو کنت من مازن اگر میں مازن قبیلے کا ہوتا یہ شرط ہے اب اس کا جواب کیا ہے پھر کیا ہوتا کہ میرے اونٹ مباح نہ کرتے بنو لقیطہ کے لوگ یعنی میرے اونٹ نہ لیتے اور لے کر نہ بھاگتے بنو لقیطہ کے لوگ جو بنو لقیطہ زہل بن شیبان قبیلے کی ایک شاخ ہیں اِذَن لَقَامَ بِنَصْرِ مَعْشَرٌ خُشُنٌ اِذَن لَقَامَ بِنَصْرِ مَعْشَرٌ خُشُنٌ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ اِنزُ لُوثَةٍ لَانَا تب تو یعنی اِذَا كُنْتُ مِمْ مَازِنٍ اِذَن میں جو تنوین ہے وہ اِذَا شرط اِذَا شرطیہ ہے تو اِذَا کی شرط جو محضوف ہوئی ہے اسی کے بدلے میں تنوین آئی ہے یعنی اِذَا كُنْتُ مِمْ مَازِنٍ یہ محضوف ہے اسی کے بدلے میں تنوین ہے اِذَن اگر میں مازن کا ہوتا تب تو لقامہ کھڑے ہو جاتے یہ جواب ہے اِذَا شرطیہ اس کی شرط محضوف جواب اگر میں مازن کا ہوتا تب تو کھڑے ہوتے میری مدد کے لیے میری مدد کو انجام دیتے میری مدد اور اعانت کا کام انجام دیتے قامہ بھی منہ انجام دینا یعنی اس کو میری مدد کے کام کو میری نصرت کو میری اعانت کی مہم کو پورا کرتے معشرن ایسے لوگ خشنن جو بھوت سخت سخت قدم سخت عمل جو لوگ ہیں خشن یہ جمع ہے خشنن کی خشنہ یخشنہ کے معنی خردورہ ہونا سخت ہونا تو معشرن خشنن یعنی سخت لوگ سخت اقدام کرنے والے لوگ سخت جواب دینے والے لوگ میری مدد کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ حفیظہ کتنے غصے کو جو غصے کے وقت پھر بڑے سخت قدم والے ہوتے ہیں سخت قدم اٹھاتے ہیں جب ان کو غصہ ہوتا ہے ان کی حمیت بھڑکتی ہے تو اور یہ حمیت بھڑکنے کی بات ہے کہ ہمارے کسی آدمی کے اونٹ دوسرے قبیلے کے لوگ لے جائیں تو یہ حفیظہ ہے تو ایسی حمیت جب ان کے اندر آ جائے بنو مازن کے لوگوں میں تو وہ خشین ہوتے ہیں اور اس کی جمعہ خشن اگر لوسہ مطلب کمزوری کمزوری دکھانے والا شخص کمزور ہوتا ہے حفیظہ کے وقت تو اس وقت وہ لوگ سخت ہوتے ہیں یہ مطلب ہے لانا یلینو منہ کمزور پڑنا لوسہ منہ کمزوری خشن یخشن سخت ہونا کھرد رہونا اسی کا فعیل بنے گا خاشن اسی کی جمعہ خشن یا خشن کی بھی جمعہ ہو سکتی ہے جو صفت کا سغہ ہے قوم یہاں محضوف ہے یعنی بنو مازن قوم بنو مازن کے لوگ ایسی قوم ہیں اِذَا الشَّرُ عَبْدَا نَاجِزَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوْحْدَانَا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ جب جنگ شر جنگ کو کہتے ہیں اَبْدَا نَاجِزَيْهِ لَهُمْ اپنے دانت دکھاتی ہے ناجز ڈاڑوں کو کہتے ہیں ہیں زواحق چار تو واحن ہے بارہ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو جو آخر کی ڈاڑے ہوتی ہیں ان کو ناجز کہتے ہیں جب جنگ اپنے ناجزائین تصنیہ ہے اس کی اضافت کر دی گئی ناجزائی ہی ناجز ان کا تصنیہ ناجزائی ہی جب جنگ اپنے دانت دکھاتی ہے ان کو یعنی مطلب جب جنگ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور جنگ کی سختی ان کو ڈھاراتی ہے تو تَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوْحْدَانَا تو جنگ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں إِلَيْهِ یعنی إِلَى الشَّرِّ جنگ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اُڑنے کی تعبیر کی تیز دوڑنے کے لیے زَرَافَاتٍ وَوْحْدَانَا یہ حال بن رہا ہے جماعت درجماعت بھی اور تنہا تنہا بھی وحد کی جمع وحدان زرافتن جماعتن کے معنی میں یہ حال بن رہا ہے لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُوبُهُمْ فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْحَانًا وہ بنو مازین کے لوگ یہ اپنی قوم سے تعریض کر رہا ہے نہیں تم کو ویسا ہونا چاہیے بنو مازین کی طرح سے تم تو بہت کمزور ہو اپنے بھائی کی مدد نہیں کی وہ ایسے لوگ ہیں بنو مازین کے جو اپنے بھائی سے نہیں مانگتے ہیں حِينَ يَنْدُوبُهُمْ جب وہ ان کو پکارتا ہے نَدَبَ يَنْدُوبُمَنَي پکارنا دعوت دینا فِي النَّائِبَاتِ مُسِيبَتوں میں جب کوئی بھائی ان کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو وہ لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ وہ اپنے اس بھائی سے نہیں طلب کرتے ہیں عَلَى مَا قَالَا جو بات اس نے کہی ہے اس پر برہانہ دلیل کہ تم کہہ رو وہ فلانے ظلم کیا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے بس جہاں انہوں نے سنا کہ فلانے دعائی دی ہے اور مدد کے لیے پکارا ہے فوراں مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا کہ بات صحیح ہے یا نہیں کیونکہ یہ سب تو وہ کرتا ہے جس کو مدد نہیں کرنا ہوتی ہے کیا دلیل ہے کہ تم مظلوم ہو ابھی اتنی دیر لگا دیں گے تب تک تو تو بچارے مظلوم کا کامی تمام ہو جائے گا پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد مانگنا دلیل نائبت ان کی جمع نوائب اس کی جمع نائبات مصیبتیں نابا ینوبو پیش آنا تو چونکہ مصیبت کبھی کبھی پیش آتی ہے اس لیے اس کو نائبت ان کہتے ہیں وقتاً فوقتاً پیش آتی ہیں لَا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ بُرْحَانًا یہ يَسْأَلُونَ دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوا ہے ایک تو اپنے بھائی سے نہیں مانگتے ہیں برحان یہ بھی مفعول ثانی ہے لَاكِنَّ قَوْمِ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُ مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْهَانًا یہ تو بنو مازین کی صفت ہے لیکن میری قوم اگرچہ وہ اونچے حسب و نسب والے ہیں وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ یعنی حَسَبٍ عَالٍ ذَوِي کیوں آیا کانا کی خبر ہے اور جمع ہے اس لیے یا کے ساتھ آیا ذَوِي اور اگر رفی حالت میں ہوتا تو ذَوُو ہوتا لَيْسُ میری قوم لَاكِنَّ قَوْمِ لَيْسُ یہ خبر ہے لَاكِنَّا کی وہ نہیں ہے لَيْسُ مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ جنگ میں کسی بھی چیز میں جنگ کے اندر کسی بھی چیز میں نہیں ہے یعنی جنگ سے ان کا تھوڑا بھی تعلق نہیں ہے جیسے آپ کہیں گے لَسْتُ مِنْ هَزَ الْأَمْرِ فِي شَيْءٍ یعنی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے کہہ دے جاتا ہے لَيْسَ مِنْ هَزَ فِي شَيْءٍ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں وَإِنْ هَانَا اگرچہ وہ چیز تھوڑی کیوں نہ ہو جنگ میں نہیں ہے وہ کسی بھی چیز میں جو معمولی ہو یعنی معمولی تعلق بھی نہیں ہے هَانَا يَهُونَ مَنْهِ کم تر ہونا يَجُزُونَ مِنْ ظُلْمِ اَهْلِ الظُلْمِ مَغْفِرَةً وَمِنْ اِسَاءَتِ اَهْلِ السَّوءِ اِحْسَانًا وہ ظالموں کے ظلم کا بدلہ معفی سے دیتے ہیں یہ ان کی حمیت بدلہ نہیں لے سکتے تو معاف کر دیا وہ اہلِ ظلم کے ظلم کا بدلہ معفی سے دیتے ہیں اور برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں یہ یہاں تنزن پیش کر رہا ہے تنز کر رہا ہے مطلب تم بس بلکل بکری بن جاتے ہو بھی کی بلی بن جاتے ہو جب کوئی ظلم کرتا ہے تمہارے خاندان والوں پر تو تم اس کا بدلہ نہیں لیتے یجزون من ظلم اہلِ ظلم مغفرتا یعنی یجزون الظالم من ظلم مغفرتا ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ مغفرت سے دیتے ہیں یعنی معاف کرنے سے ویجزون المسیع من عیسائتہ احسانا اور احسان سے بدلہ دیتے ہیں عیساء کا مطلب برائی کا ایسا لگتا ہے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اپنے ڈرنے کے لیے ان کے علاوہ تمام لوگوں میں کوئی انسان صرف وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ برائی نہیں کریں گے چاہے دوسرا آدمی مار ڈالے یہ عارد دلانے کے لیے لیتا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو یہ قومن لیتا کا اسم ہے اس کی خبر مقدم ہو گئی لی یا لیتا لی مالا عظیم جیسے آپ کہیں کاش کہ مجھے ملتی بہم ان کے بدلے میں یعنی میری خاندان کے بدلے میں دوسرا خاندان ہوتا ہے ایسی قوم ہوتی ازارہ کی بو کہ جب وہ جنگ کے لیے جاتے سوار ہوتے شن الاغورتا تو وہ حملہ تیز کرتے شن الاغورتا کہتے ہیں حملہ بولنے کو شبخون مارنے کو جب وہ سوار ہوتے تو شبخون مارتے رات میں حملہ کرتے فرسانا و رکبانا شہ سوار اور گھڑ سوار فارس یہ فارس الخیل رکبانا راکب العبل فرسان اور رکبان دونوں طریقے سے وہ شبخون مارتے اور رات میں حملہ کرتے اپنے دشمنوں پر ایسی قوم مجھے ملتی جو حملہ آور ہونے والی ہوتی جنگ جو ہوتی سنی اس کو باب الحمہ سمع حمہ سمع جوش اور بہادری جرعت یہ جرعت دلا رہا ہے اپنی قوم کو وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی